موسیقی یہ دیکھئے بہت ہی مزدار سے اور یمی سے ہم برگر گھر میں بنا کر ریڈی کر سکتے ہیں جب کچھ بھی بنانے کا دل نہ چاہ رہا ہو اور ٹائم بھی کام ہو تو آپ جھٹ پٹ یہ برگر گھر میں بنا کر ریڈی کر سکتے ہیں اور بچوں کو خوش کر سکتے ہیں یہ دیکھئے برگر بنانا بہت آسان ہے جب ہی اپنی رسپی شروع کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے دیکھئے ایک بڑے سائز کا کھیرہ لے لیا تھا جس اچھی طرح دھوکے گولائی میں کٹ کر لیا ہے ایسی ہی بڑا تیماؤر ریڈ کلر کر لیا تھا اسے بھی گولائی میں کٹ کر لیا ہے لچے والی پیاس کٹ کر لی ہے ایک بڑے سائز کی اور یہ میں نے تھوڑا سا رائتہ جو نورمل ہیم بناتے ہیں وہ بنا کر میں نے رکھ لیا ہے دیکھیں دہی کا جو نورمل ہیم رائتہ گھر میں بناتے ہیں چاملو کے ساتھ اور یہ ٹیمارو کیچپ اور مایونیز ملا کر یہ چکنی میں نے ریڈی کر دیو ہے اور یہ دیکھیں برگر بن ہم نے بتایا سے لے لیے ہیں یہ بیٹ میں سے کٹنگ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں ہمیں ملتے ہیں تو بس یہ ہم بہت ہی جھٹ پر آسانی سے فٹا فٹ سے یہ بہت مزیدار سے برگر بنا کر ریڈی کر دیں گے یہ دیکھیں یہ دو سائز میں کٹنگ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر کی گولائی موٹی ہوتی ہے اور نیچے کی پتلی ہوتی ہے اور بہت ہی سوفٹ ہیں یہ برگر اب اس کے اوپر ہم گھی یا بٹر جو بھی آگ پاس آویلیبل ہے وہ اس کے اوپر ہم لگا لیں گے اچھے سے یہ دیکھیں اندر کے سائٹ پہ اور بیک سائٹ پہ جو جہاں پھولی ہوئی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ اس میں دل لگی ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک پرائی پین ہم نے رکھ دیا ہے چولے پہ اس میں میں گھی ایڈ کر رہی ہوں تقریباً ایک سے جھر چمچ کیونکہ اس میں اب ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے برگر کو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم اس کو فرائے کریں گے اولٹ پلٹ کر کے ہم اس کو اچھے سے فرائے کر دیں گے اوپر بھی ہم ہلکا سا گھی اس پلٹ کر دیں گے اور اس کی سائٹ چینج کر دیں گے یہ دیکھیں اس کی طریقے سے ہم سارے بند دل کے فرائے کر لیں گے یہی پر اگر آپ کو میری ریسپی دیکھنے سے پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بل آئیکن کو ضرور ہرکر کیجئے اس سے ہمیں بہت موٹیویشن ملتا ہے اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی یہ ریسپی آپ کو کیسی لیکھیں دیکھیں اس کی طرح سے میں تمام بند ریڈی کر لوں گے فرائے کر کے دیکھیں ہمارے سارے بند چاروں بند فرائے ہو چکے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں اب بہت ہی ایزی لی ہم ان کو ریڈی کریں گے یہ دیکھیں ایک انڈا لے لیا ہے میں نے ایک پہلی میں انڈے کو ہم اچھے سے پھینٹ لیں گے اس کی پھٹائی ہم نے بہت اچھے سے کرنی ہے یہ دیکھیں انڈے کو میں نے پھٹ لیا ہے تو فرائے پین میں میں تھوڑا گھی اوریٹ کریں تقریباً دو سے تین چمچ بڑے سائز کے یہ دیکھیں چار کباب میں نے رکھے میں ہیں یہ شامی کباب جیسے کہ ہم گھر میں بناتے ہیں وہ میں نے پہلے سے ویڈی کر رکھے ہیں آپ اگر اس کی ریسپی دیکھنا چاہیں تو میرے چینل پر موجود ہے جب گھی گرم ہو گیا ہے تو اس میں انڈے میں ڈپ کر کے اچھی طریقے سے ہم یہ چاروں کے چاروں کباب اور جو انڈہ بچا ہے نا وہ اسی کے پر ہم سپلٹ کر دیں گے چاروں طرف ٹھیک ہے پھیلا دیں گے الگ سے ہمیں انڈہ ایڈ کرنے کے ضرورت نہیں ہے اسی پر پھیل کے انڈہ جب ہم بنائیں گے نا ہم بزار میں دیکھتے ہیں تو کباب کے ایک سائٹ پر جو انڈہ لگا ہوتا ہے وہی انڈہ ہمیں اس میں ملتا ہے یہ دیکھیں آپ چاہیں تو انڈہ الگ سے بھی سائے کر کے ایڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کی چوائے سے درمیانی آج پہ ہمیں اس کو فرائے کریں گے پھر اس کے بعد اس کے سائٹ چینج کر دیں گے یہ دیکھیں سائٹ چینج کرنے کے لیے ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ یہ بلکل ٹھیک سے نیچے سے فرائے ہوا ہے یا نہیں دیکھیں کتنے اچھے بابلز بن رہے ہیں اس کا مطلب فرائے ہوتے جا رہے ہیں آئیس تک ہی سے ہم ان کو اٹھا اٹھا کے چیک کریں گے یہ دیکھیں دونے طرف سے یہ ماشاءاللہ سے کافی اچھا فرائے ہو گیا ہے ہلکا سا ڈاک کلر دینے کے لیے ہم اس کو ذرا سی دے کے لیے اور چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں بہت اچھا پیارا سا کلر اس پہ آ چکا ہے اندر تک یہ فرائے ہو چکا ہے تو ہم اس کو نکال لیں گے اسی طرح سے میں باقی بھی سائٹ چینج کر کے نکال لوں گے یہ دیکھیں اب ہم نے کرنا کیا ہے بہت آسانی سے ہم یہ برگر بن گھر میں ریڈی کر لیں گے یہ دیکھیں ایک برگر کو ہم نے رکھا پلیٹ کے اندر آپ چاروں طرح سے دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا سکھ چکا ہے یہ اس پہ کتنا گولڈن کلر اور خوبصورت سا آ چکا ہے بل جو نیچے کی جو برگر کی جو برگر کا سائیڈ ہے اس کے اوپر ہم رائتہ ایٹ کریں گے چاروں طرف ہم نے اچھے سے اس پہ پھیلانا ہے یہ دیکھیں رائتہ ہم نے اس کے اوپر اچھے سے پھیلانا دیا اس کے اوپر ہمیں ایک کباب اٹھا کے وہ رکھ لیں گے انڈر جو باقیس کے اندر ہے الگ سے اس کو فول کر لیں گے اور جو برگر کی موٹی سائیڈ ہے اسے بھی ہم اٹھا کے ٹویٹ میں رکھیں گے اس کے اوپر مائنوز اور کیچپ ملی چٹنی جو ہے وہ اس پہ پھیل لیں گے اچھے سے ہم نے پھیلانا ہے ان میں کنچوسی نہیں کرنی اچھی تھی اب چماتر جو ہے وہ ہم اس کباب کے اوپر رکھ لیں گے تین یا چار سلائس آپ کباب کے اوپر رکھ لیں اس کے اوپر پیاز جو ہم نے لشیدار کٹنگ پی ہے وہ بھی اچھے سے پھیلانا لیں گے اور پھر کھیرے کے چار پیس ہم چاروں طرف رکھ لیں گے آپ چاہیں تو بنگو بھی بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے پر ہم سمپل سا دوسری سائٹ کا جو برگر کا موٹا حصہ ہے وہ اس پر پر کور کر دیں گے یہ دیکھیں آپ چاروں طرف سے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار سے یمی سو برگر لکھ کے ریڈی ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب اسی طرح سے ہمیں باقی کی برگر ریڈی کر لوں گی پہلے رائتہ پھر کباب پھر ٹیمارٹر پیاز کھیرہ اور دوسرے سائٹ پہ مایونیز والی چٹن سپلٹ کر کے اور ہم اسے کور کر دیں گے سارے کے سارے برگر اسی طرح سے چاروں بنا کر ریڈی پھول لیں گے ٹھیک ہے اب دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں چاروں کے چاروں برگر بن کر ریڈی ہو چکے ہیں دیکھیں اتنا خصورت اس پر کلر آیا ہے بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں اس سے دیکھتے کے ساتھی موہ میں پانی آگئے آپ اتنی نانے بہت ہی ٹیسٹی بنے ہیں یہ دیکھیں چاروں طرف اس کے اندر کباب بھی میں نے اسی سائز کا رکھا ہے جتنا برگر ہے تو یہ پورے چاروں طرف اس میں بہت ہی مزے کے لگیں گے آپ کھا کے ضرور ٹرائز کیجئے گا یہ دیکھیں اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں ایک برگر میں آپ کو کٹ کر کے لکھاتے ہیں یہ دیکھیں آپ کوئی چھوڑی آپ تیز دھاروالی لیجے گا اور اسے بلکل پیچ میں رکھیں نورملی بلکل آرام سے یہ کٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں ہم نے اس کے دو پیس کر لیے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت اس کے اندر سب بھرا ہوا آرہ ہے اور کھانے میں بھی یہ بہت ہی دلیشیز ہے تو میں نے ایک بار ضرور چاروں بن ہمارے بن کے ریڈی ہیں اندر تک ان کی فیلنگ ہے اور ہر بائٹ بہت ٹیسٹی ہے ایک بار ضرور بنائیے گا اور اپنے بچوں کو ضرور دیجے گا اچھی طرح میں سارے بن کٹ کر لوں گے چاروں بن ٹھیک ہے چاروں کے ہمیں اسی طرح سے کٹنگ کر لیں گے اور یہاں پر آپ کو دیکھ پر پسند آئے تو لائک شیئر کرنا تو بنتا ہے اور میرے چائیں کو ضرور سے سبسکرائب دیجائے گا اور کمنٹ میں ضرور بتائے گا آپ کو آج کے ریسیپی کیسی لگی تو مجھے اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا